السلام علیکم بھئیہ جی والیکم السلام بھی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب خریت ہیں جی الحمدللہ ابھی کتنا مہینہ ہو گیا ادھر دوبائی میں آئے ہوئے مجھے تقریباً دوبائی میں ٹوٹل تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے ابھی جو یہ نون لیک نے جو بیرونی ملک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق چھینہ ہے اس میں آپ کیا کومنٹس دیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایسی حصیت رکھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے اندر ریو کی حدی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں اپنے پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں چاہے وہ یورپ میں چاہے وہ گلف میں کسی جگہ پہ بھی ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ صرف اور صرف دو مہینے اپنے پیسے ادھر ہی سیو کریں گھر میں صرف آپ اپنا جو گھر کا خرچہ ہے وہ بھیجیں پھر اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کو پتا چلے گا کہ اوورسیز پاکستانی کی کیا حصیت ہے ان کی ووٹ کا حق ہم چھین کے کیا فائدہ کریں گے اپنے ملکے لئے اور کیا نقصان ہے نہیں یہ بات تو سچ ہے یہ تو سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو عمران خان نے ایسے تو یہ اقدامات نہیں اٹھائے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے کیونکہ ان کے ڈالر اچھے ہیں ان کا ووٹ اچھا نہیں ہے اس چیز سے تو ہم بھی کمپرومائز کرتے ہیں جو نون لیک پہلے بہت بڑے دعوے کر رہی تھی کہ اگر عمران خان نے لوگوں کو اگر سبسٹی دینی ہے تو پیٹرول ڈیزل کی قیمت اسی سے پچاس ریپرے تک ہونی چاہیے ابھی دو سو کے قریب ہو گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ابھی آپ دیکھیں نا عمران خان کو کہہ رہے تھے دو روپے اس نے پیٹرول مہنگا کیا تو انہوں نے عوام کے اوپر وویلہ مچا دیا عوام کو ایسے گمراہ کیا جیسے نمرود ہے کوئی جیسے شیطان ان میں آگئے ابھی دیکھیں انہوں نے ایک دم سے تیس روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ابھی تھوڑے دنوں کے بعد بجلی بھی مہنگی کر دیں گے غریب عوام کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے جو بولتا ہے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں یہ انسانیت تو نہیں ہے یہ تو اس نے بھی نہیں کیا دوسری بات یہ بھی ہے جو عمران خان نے لونگ مارچ کی ہے تو یہ پولیس والوں کا رییکشن آپ نے دیکھا ہے جو غریب لوگوں کے اوپر جو جلسے میں آئے تھے لونگ مارچ کے لیے یہ تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ وہی ہے جو ہمارے ٹیکس کے اوپر چلتی ہے تو پھر ہمارے اوپر ہی ان لوگوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک مہینہ پہلے دیکھیں جو پولیس افسران ابھی عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں ملک کے بوڑے بزرگوں کا عزت و احترام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک مہینہ پہلے دیکھیں انہی پولیس والوں کے موں میں زبان نہیں تھی وہ قانون کو فالو کرتے تھے وہ قانون کے بالکل دائرہ کار میں تھے آج وہی وہی پولیس والے امپورٹنٹ حکومت کے ہتھکنڈے بن کر ان کے چمچے بن کر غریب عوام کو ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی جنوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو رانہ سناؤلہ جو اس نے اقتماد کیا ہے لونگ مارچ کے لئے تو اس کے اوپر تو دیکھیں ایک بات اور بھی ہے اس میں جو ایک غریب آدمی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کیس بن جاتا ہے کوئی جھوٹھی ایف ای آر درج ہو جاتی ہے تو اس کو پوری زندگی میں پاکستان میں نوکری نہیں ملتی ان ابھی موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان سب کے اوپر بڑے بڑے کیسز آئیں تو یہ حکومت میں کیوں ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں بھائی صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج دن تک میں الحمدللہ میری عمد تقریباً تیس سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمارے اپنے محلے میں گاؤں میں شہر میں کسی غریب کا چار مرلے کا پلات ہے چاہے اس کے پاس اس کے کاغذات اس کا ہر ایک چیز موجود ہے ساتھ والا اٹھ کے اس پہ کیس کرتا ہے کہ بھائی یہ میری زمین ہے تو اس کا کیس چلا جاتا ہے عدالتوں میں سیول گھوٹ میں وہ بچارہ ایسے چل چل کے اپنی جوتیاں پھار دیتا ہے ٹھیک ہے جب غریب عوام کو یہ لوگ انصاف نہیں دے سکتے تو اپنے لئے انہوں نے انصاف رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول کے ٹھیک ہے اپنے لئے انصاف لے لیا تو غریب عوام کو یہ کتنا بے وکوف ابھی شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں عوام کو جو ہے نا ریلیو ڈھونگا بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ میں جو بیندیر والا بیندیر ہی کم سپورٹ والا پروگرام ہے بارہ ہزار والا ٹھیک ہے یہ اس سے علاق ہے ابھی عمران خان نے بھی بارہ ہزار دیا تھا بلکل ابھی شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے کہ میں دو ہزار دے رہا ہوں وہ بیندیر ہی کم سپورٹ سے الگ ہے اصل میں یہ وہی بارہ ہزار ہے صرف یہ اپنے یہ اس کو کٹنگ کر کے اور اپنے پیسے ہاں اپنی چمک دمک کے لئے کہہ رہا ہے دو ہزار غریب عوام کو ملے گا لیکن یہ جو اوپر دس ہزار ہے یہ دس ہزار تو یہ لوگ خود کھائیں گے مقصد ہے وہ بارہ ہزار سے یہ دس ہزار منس کر لیا وہ اپنے لئے رکھ لیا تو باقی جو دو ہزار ہے وہ عوام کو دے رہے ہیں یہ عوام کے اوپر بہت بڑا حسان کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ آپ دوبائی میں رہتے ہیں ادھر پردیسیوں کا اس کا کیا آپ کو آپ کچھ رائے بتا سکتے ہیں پردیس میں جتنے بھی بھائی رہتے ہیں ان کی اظہار کیا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنا زیادہ ہے کہ نون لی کو یا پیپسپارٹی کو سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا میں الحمدللہ عمران خان کا سپورٹر ہوں رہوں گا اور مرتے دم تک رہوں گا کیونکہ وہ ہمارا مرد لیڈر ہے وہ چور نہیں ہے وہ کسی کے تلوے نہیں چاڑتا ہے وہ غریب عوام کی سوچتا ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا ہے وہ اپنے بچوں کی بات نہیں کرتا ہے اپنی فیملی کی بات نہیں کرتا ہے وہ ہمارے بچوں کے فیوچر کی بات کرتا ہے وہ ہمارے خاندان کی بلائی کی سوچتا ہے اس نے تو سیدھا کہہ دیا اگر میں مار گیا تو میرا بنی گالا کا جتنا ایریا ہے وہ آپ شوکت خانم کو دے دو ٹھیک ہے اس نے کبھی نہیں کہا لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو لاس پر پھر یہی اپیل کرتا ہوں کہ پلیز پلیز آپ اپنے جو صرف اور صرف دو منت کی انکم ہے آپ کی سیلری ہے آپ صرف اور صرف اپنے گھروں میں اتنا خرچہ بھیجے کہ ان کا دال روچی چلے اپنا پیسہ یہاں پہ سیو کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ناچے ہیں یہ کھٹپتلی اور امپورٹل حکومت جب عمران خان کی حکومت دوبارہ سے آ جائے گی تو پھر ان کو پیسے بھیجنے چاہیے پاکستان میں کے نہیں بالکل ضرور جو عمران خان لیگر طریقہ بتا رہے ہیں لیگر طریقے سے آپ پیسے بھیجیں آپ اکسچین کے ذریعے پیسے بھیجیں بینک کے دریعے بھیجیں عمران خان جیسے آپ کو لیگر طریقہ بتاتا ہے آپ اس طریقے سے کریں کیا آپ ادھر پردیس میں رہتے ہیں آپ خوش آئیں جی ابھی تو ہم خوش نہیں ہیں پہلے عمران خان کے دورے حکومت میں ہماری بہت عزت تھی بہت ریسپیکٹ تھی جب سے یہ گندی اور دلال حکومت آئی ہے اس ٹائم سے ہماری نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی ہم کو دیکھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے جو بھی کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے تم کیسے پاکستانی ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ بھئیہ آپ کا نام میرا نام کمر شہدان کیانی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں راول پینڈی کا ہوتا کرینے والے ہوں ٹھیک ہے اوکے بھئیہ تینکیو